تو اس میں بھی صبر کی دعا مانگی جا سکتی بلکہ مانگنی چاہیے وصیت پر عمل کرنے کا حکم کیا مرہوم کی وصیت پر عمل کرنا فرض ہے محمد انس سہارنپور سے دیکھیں مرہوم کی وصیت پر عمل کرنا فرض بھی ہو سکتا ہے جائز بھی ہو سکتا ہے اور ناجائز بھی ہو سکتا ہے تو وہی دیکھا جائے گا وصیت کس قسم کی کی ہے اگر مرہوم نے یہ وصیت کی ہے جو شریعت کے لحاظ سے ناجائز ہے جیسے مرہوم نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد اتنے پیسے میرے فنا بیٹے کو دے دینا تو یہ ناجائز وصیت ہے کیونکہ بیٹے کا حصہ شریعت نے بتا دی ہے اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی مرہوم نے وصیت کر دی میرے مال کے جو دس لاکھ روپے فنا غریب کو دے دینا حالانکہ وہ دس لاکھ ان کے مال کے ون تھرڈ سے زیادہ بن رہے ہیں تو بھی یہ کلدم ہے یعنی وصیت ناجائز ہے ون تھرڈ کی حد تک تو آپ وصیت کر سکتے ہیں تو یہ ناجائز وصیت ہے اس پر عمل کرنا حرام ہے ناجائز ہے وصیت کی اختصم یہ ہوتی ہے جو مباہ کے درجے میں ہوتی ہے جیسے مرہوم نے وصیت کی کہ بھئی میرا جنازہ فلا مولی صاحب پڑھائیں گے فلا مولی صاحب پر لازم نہیں ہو جائے گا کہ وہ آپ کا جنازہ پڑھائیں گے ان کو اختیار ہے پڑھا دیں اچھی بات ہے مستحب ہے جائز ہے نہیں پڑھائیں تو بھی ٹھیک ہے کیونکہ آپ کی وجہ سے آپ کے کسی حکم کی وجہ سے کسی اور پر اس آرڈر کا ماننا واجب نہیں ہوتا کیونکہ وہ آزاد ہے بھئی وہ پڑھائے نہ پڑھائے وہ اپنی مسلکیت دیکھے گا تو یہ وہ وسیعت ہے جس پر عمل جائز بھی ہے لیکن واجب نہیں ہے جائز ہے لازم نہیں ہے